بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سعودی عربیہ سے اچھی اچھی خبریں آنا شروع ہوگی ہیں ناظرین جیسا کہ ہم نے اپنے ناظرین کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ناظرین اسے پہلے عرض کرتا چلوں کہ آج کی ویڈیو انتہائی عام ہے آپ نے اس کو غور سے دیکھنا اور سننا ہے ناظرین ہم نے اپنے ناظرین کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انیس ستمبر کو گاکا جیسی اے جنرل اتھارٹی آف سیویل ایوییشن کی طرف سے ایک میٹنگ تھی اس میٹنگ کے پاکستان کے ایمبیسیڈر جنرل بلال اکبر صاحب بھی شامل تھے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اتھارٹیز شامل تھیں ناظرین اس میٹنگ میں جو فیصلے کیے گئے ہیں ناظرین اس میٹنگ میں بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں اور جو فیصلے ہوئے ہیں اس پر ایستہ ایستہ سٹیپ بی سٹیپ عمل درامت ہونا شروع ہو گیا ہے اور سب سے پہلے جو پہلا سٹیپ ہے پہلا مرالہ ہے پہلے مرالے میں گاکا جنرل اتھارٹی آف سیویل ایویشن کی طرف سے ایک سرکلر جاری کیا گیا ہے اور یہ سرکلر تمام ائرلائنز کو جاری کیا گیا ہے اس سرکلر میں کیا ہے ہم آپ کو اس کی مکمل تفصیل سے آگاہ کرتے چلیں اس سرکلر میں ایک پروسیجر بتایا گیا ہے اس پروسیجر میں کیا ہے اس پروسیجر میں ایرلائنز کو ہدایات کی گئی ہیں ہدایات میں بتایا گیا ہے کہ جتنے لوگ بھی آپ سعودی عرب سے کسی بھی باہر والے کنٹری سے لے کر سعودی عربیہ آئیں گے تو جب آپ کو ان کو بورڈنگ ایشو کریں گے تو بورڈنگ ایشو کرنے سے پہلے آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ آیا اس نے ویکسین لگوائی ہے کہ نہیں اگر وہ ایمیون ہے تو آپ نے اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے اب یہاں پہ ویریفیکیشن کے بھی دو طریقے متعارف کروائے گئے ہیں نمبر ایک پہلا نمبر پہ آپ نے توقلنا کا جو پاسکوڈ ہے اس کا سکرین شارٹ لے کے دکھانا ہوگا اور توقلنا ایپ شو کرنی ہوگی اب یہاں پہ بہت سے سارفین کا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ توقلنا تو پہلے بھی تھی لیکن ان عباب کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کا توقلنا ایپ بنا ہوا ہی نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ توقلنا میں نئی پولیسی متعارف کروائی گئی ہے جس میں سعودی عرب سے باہر اب کسی کا توقلنا ایپلیکیشن کا اکاؤنٹ بن ہی نہیں سکتا اب یہ مشکل بھی ختم ہو گئی ہے وہ لوگ جن کا توقلنا بنا ہوا ہے اور وہ اپنا توقلنا سکرین شارٹ دکھا کر اپنی ویریفکیشن کروا سکتے ہیں اور اپنی بورڈنگ کروا سکتے ہیں اب جو توقلنا والے نہیں ہیں یعنی جن کا توقلنا نہیں بنا ہوا یعنی جو نئے ویزے والے ہیں ویزٹ ویزے والے ہیں ان کے لیے دوسرا آپشن دیکھ دیا گیا ہے ان کے لیے دوسرا آپشن کیا ہے ان کے لیے ایک قڑوم پلیٹ فارم متعارف کروایا گیا ہے اگر آپ ابشر پہ جا کر دیکھیں گے تو یہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یاد رکھئے گا کہ کچھ لوگ سوچیں گے اب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ ابشر تو پاکستان میں اوپن ہی نہیں ہوتا جی آپ کا سوال ٹھیک ہے تو ان دوست اب آپ کے لئے عرض کرتا چلوں کہ جب آپ ابشر پہ جا کر کڑوں پہ کلک کریں گے تو جو نیکسٹ سٹیپ ہوگا آپ اس پہ چلے جائیں گے اور جو نیکسٹ سٹیپ ہوگا وہ ہوگا مقیم کی ویب سائٹ کا آپ جو بھی نئے ویزے والے ہیں تو مقیم کی ویب سائٹ سے ایک ریجسٹریشن نمبر ایشو ہو جاتا ہے اب اگر آپ نے ویریفیکیشن کر لی ہے یہاں پہ آپ کو ریجسٹریشن نمبر ایشو ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ آپ نے ویکسین لگوائی ہے یا نہیں تو آپ نے مقیم پر ریجسٹریشن کر لی ہے تو اگر وہ آپ بورڈنگ کے ٹائم چیک کروائیں گے تو آپ کی بورڈنگ ہو جائے گی یہاں پہ یہ بڑی مشکل حل ہوگی ہے اور آپ کا بورڈنگ ایشو ہو جائے گا اب یہ بہت بڑی مشکل حل ہوگی ہے کہ جن کا توقعنا پہ سٹیٹس اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہوا تو وہ توقعنا پہ ریجسٹریشن کریں گے اور ریجسٹریشن والا جو پیپر ہوگا اس کا پرنٹ لینا ہے اس پرنٹ کو لے کر آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور بورڈنگ کے وقت آپ اس کو دکھائیں گے تو بھی آپ کی بورڈنگ ہو جائے گی اور آپ ٹریول کر سکیں گے یہ بہت بڑی مشکل حل ہوگی ہے ناظرین اس کے علاوہ ایک ڈوز والوں کے لیے اور جنہوں نے ابھی ویکسین لگوائی نہیں ہے اور ان کے لیے جنہوں نے سعودی عربیہ سے باہر سے ویکسین لگوائی ہے ان کے لیے بہت سی اپ ڈیٹس آنا باقی ہیں لیکن فی الوقت یہی سرکولر ائرلائنز کو جاری کیا گیا ہے انشاءاللہ جو ہی وہ اپ ڈیٹس آتی ہیں آپ سے ضرور شر کریں گے لیکن تحالہ بھی فلائٹ اوپننگ کے حوالے سے ابھی تک کوئی نئی اپ ڈیٹس آمنے نہیں ہی آئی ہے اور اس کے علاوہ ایک ڈوز والے اور سعودی سے باہر ویکسین لگوانے والوں کے لیے بھی بہت جلد ائرلائنز کو ہدایت کر دی جائیں گی اور اس حوالے سے بھی سرکلر جاری کر دیا جائے گا ابھی پہلے سٹیپ میں یہ ہدایت بورڈنگ والی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں اور انشاءاللہ سٹیپ با سٹیپ باقی جو ہدایت ہیں جو باقی رکاوٹے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور میرے پیارے ناظرین کے لیے انشاءاللہ تھوڑے انتظار کے بعد بہت سی خوشکابریاں آنا باقی ہیں دوستو ویڈیو کے بارے میں اپنا قیمتی فیڈبیک کومنٹس باکس میں ضرور چھوڑیے گا ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کر دیجئے گا جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک این پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں دوستو آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ